نمازکار میں ہوں حالوک جوشی اور آپ دیکھ رہے ہیں مائنڈ یور بزنس اور مائنڈ یور بزنس میں آج جو میں نے ٹپک لیا ہے وہ میں کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں لیکن آج پھر ہدایت دینی ہے چھتاونی دینی ہے یہ لگ بگ آگ سے کھلنا ہے ایک پرانہ اپنیاز ہے آپ نے سے کچھ لوگوں نے شاید پڑھا ہونام تھا ساؤدھان نیچے آگ ہے یہ بہار میں اس وقت آپ جارکھنڈ ہے ان علاقوں کے لیے ان علاقوں کے بیک گراؤن پر لکھا ہوا یہ اپنیاز تھا جہاں کوئلہ خدانے ہوتی ہیں ان میں نیچے کسی کسی کوئلہ خدانے میں بہت آگ جلتی رہتی ہے اور بہت سمیں جلتی رہتی ہے وہاں جو لوگ گزرتے ہیں کبھی اچانک وہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اوپر سے گھڑے میں آگ میں سما سکتے ہیں پتہ نہیں چلتا ہے اوپر سے صاف دکھائی نہیں پڑتا ہے اس لیے چھتاونی کے بورڈ لگے ہوتے ہیں اس اپنیاز کا نام تھا ساؤدھان نیچے آگ ہے بازار کا حال دیکھ کے بھی بلکل یہی کہنے کا من کیا لیکن پھر میں نے کہا کہ ساؤدھان نیچے آگ ہے کہنا ٹھیک نہیں ہے لیکن یہ لگ بگ ویسا ہی ہے جیسے آگ سے کھلنا اس وقت بازار میں اگر آپ جانتے نہیں ہیں کہ شیئر بازار میں کرنا کیا ہے شیئر بازار کو سمجھتے نہیں ہیں اس وقت پچھلے کچھ سمیں کا ریٹرن دیکھ کے کسی دوسرے کی بات سن کے کسی کی ٹپ پا کر آپ اگر بازار میں کود پڑے ہیں تو یقین جانئے آپ آگ سے کھلنے جیسا کام کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ لوگ آگ سے کھلتے نہیں ہیں آگ سے کھل ہوتا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا آگ کا کھل ہوتا ہے لیکن کیا آپ آگ کا کھل جانتے ہیں اگر آپ آگ کا کھل جانتے ہیں تو پھر آپ کو میری بات سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ آگ کا کھل نہیں جانتے ہیں تو پھر آپ کو آگ سے دور رہنا چاہیے آگ سے ہاتھ جل سکتے ہیں صرف اتنی سی بات ہے اس کو بتانے سے پہلے کیوں کہہ رہا ہوں کیسے کہہ رہا ہوں یہ تھوڑی سی تفصیل میں جاؤں گا بہت لمبا ویڈیو نہیں ہے لیکن تھوڑی بات تو ضرور کروں گا اس سے پہلے آپ سے اگرے کروں گا اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل وان آلوک جوشی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبا دیں ساتھ میں گھنٹی بجا دیجئے تاکہ آپ کو خبر مل جایا کرے جب میں لائیو آؤں یا میں نیا ویڈیو ڈالوں اور اس کا ایک اور طریقہ آپ میرا ٹیلیگرام چینل جوئن کر لیں ڈسکرپشن دیا ہوا ہے ڈسکرپشن باکس میں اس کا پتہ ٹیلیگرام پر بھی میں نوٹیفیکیشن ڈالتا ہوں لیکن سیدھے گھنٹی بج جائے تو کیا برائی ہے اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا اور ساتھ میں شیئر کرنا مت بھولیے گا اپنے متروں پر اچھتوں کے ساتھ خاص طور پر جن کے بارے میں آپ کو لگتا ہو کہ یہ ان کے کام آسکتا ہے اور اگر آپ ستہندی ڈاٹ کوم پر اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اس کے ڈسکرپشن باکس میں ایک لنک ہے جس کے جریعے آپ ستہندی کے صدس سے بن سکتے ہیں ستہندی ایک ابھیان ہے سچ کی آواز کو بلند رکھنے کا اور سچ کے اس مہم میں ساتھ دیجئے یہ آپ سے آگ رہے ہیں اس لنک کو کلک کریں گے باقی بیورہ آپ کو مل جائے گا اور اب شروع کرتے ہیں وہ بات جس کے لیے ہم بیٹھے ہیں کیوں آگ ہے کہاں دیکھ رہی ہے آگ بات تو میں بہت دنوں سے کہہ رہا ہوں تمام لوگ مجھے اب تک ٹپنی کرنا شروع کر چکے ہوں گے کیا پھل تو بات آپ کر رہے ہیں آپ بے وجہ یہ افواہ اڑا رہے ہیں کہ بازار میں خطرہ ہے بازار میں ڈر ہے میں آپ کو ایک بات بتا دے رہا ہوں کہ بازار میں خطرہ ہے بازار میں ڈر ہے یہ کوئی نئی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں میں اکثر کہتا رہتا ہوں لیکن آج میں جو بات آپ کو بتا رہا ہوں وہ اس وقت اب کیوں خطرہ دکھ رہا ہے اخبار میں چھپی ہوئی خبر ہے میں وہاں سے لائے ہوں اس کے بعد میں نے اسے تھوڑا کام خود بھی کیا ہے ایک کمپنی ہے نام ہے ٹرانس گلوب فوڈز لیمیٹیڈ میں نہیں جانتا ہوں یہ کمپنی خراب کمپنی ہے اچھی کمپنی ہے اس کے منیجمنٹ پر ٹپنی نہیں کر رہا ہوں آپ اگر اس کے بارے میں جانتے ہیں تو آپ جانتے ہوں گے اس کمپنی نے اس سال چار ہزار پرسنٹ سے اوپر کا اچھال دکھایا ہے یعنی چالیس گناہ سے زیادہ یہ کمپنی بڑھ گئی ہے اسی طرح کی ایک دوسری کمپنی ہے جو ریال سٹیٹ کا کاروبار ریال سٹیٹ سے جڑا ہوا کام ہے اس کا شری پری کوٹیڈ سٹیلز لیمیٹیڈ یہ لگ بگ تیرہ گناہ بڑھ گئی ہے تیرہ سو پرسنٹ ان دونوں کمپنیوں کا آپ ریزلٹ دیکھئے پچھلا تو اس میں کیا دکھتا ہے ان دونوں نے لاؤس دکھایا ہے لاؤس کیوں دکھایا ہے کیونکہ کوئی سیلز نہیں ہوئی ہے کوئی بکری نہیں ہوئی ہے ٹرانس گلوپ فوڈز کا ڈیٹا جو بومبی سٹاک ایکچینج کی ویب سائٹ پہ لگا ہوا ہے وہ دیکھ کے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے ریزلٹ پچھلے ایک آج کا ریزلٹ نہیں کیول دسمبر انیس میں جو ریزلٹ آیا اس میں سیلز ریوینیو زیرو ہے ریوینیو تینوں ریوینیو انیس بیس کی جو فینینشل یئر میں زیرو دسمبر انیس میں جو کورٹر ختم ہوا اس میں زیرو اور مارچ دوہزار انیس میں دوہزار بیس میں جو کورٹر ختم ہوا اس میں زیرو ریوینیو نہیں ہے کمائی نہیں ہے کہیں سے لیکن کمپنی کا پروفٹ ہے پروفٹ ہے پوائنٹ وین ایٹ کروڑ یعنی اٹھارہ لاکھ روپے کا نیٹ پروفٹ انیس بیس سال میں اس کو ہوا ہے اور ایک کروڑ روپے کا اس تماہی میں جو انیس کے دسمبر میں ختم ہوئی ہے اور مارچ دوہزار بیس میں جو تماہی ختم ہوئی ہے اس میں اس کو چھبیس لاکھ روپے کا فائدہ ہوا ہے یہ فائدہ کہاں سے ہوا ہے یہ گنے تلق ہے لیکن یہ کمپنی ایک کمپنی جو کاروبار کرتی ہے اور یہ کاروبار کیا کرتی ہے یہ جان لیں یہ کچھ پھلوں کا جیم بنانے والی کمپنی ہے نون الکوہلک بیوریجز کا کام ہے ان کا نون الکوہلک بیوریجز کے کام میں ہیں بکری کے بینا منافع کم آ رہے ہیں تو منافع کہاں سے آتا ہے بینا بکری کے یہ آپ سمجھئے تو بھئی آپ کے پاس پیسہ رکھا ہو جس کو آپ نے کہیں جمع کر رکھا ہے اس میں سے انٹریسٹ آتا ہے وہ انکم ہو سکتی ہے لیکن وہ بھی انکم ہوتی تو اس میں انکم یعنی روینیو نہیں ہے پھر بھی پروفٹ ہے یہ رہے سے سمجھنے کی کوشش کیجئے لیکن یہ جو سین ہے اور اس طرح ایک دو سین اور ہیں وہ کمپنیوں کے نام میں نہیں لینا چاہتا ہوں لیکن آپ جانتے ہیں انیک لوگ ابھی ٹیکس باکس میں سوال پوچھنے لگے ان کا نام لے کے کہ ان پر ٹکپنک کریے تین روپے سے بارہ سو روپے پہنچ گئی ایک کمپنی ایک دوسری کمپنی ہے وہ اسی طرح تیزی سے بھا رہی ہے سب میں کوئی کوئی اچھا ان سب کمپنیوں کے چلنے میں کوئی نہ کوئی سٹوری ہوتی ہے دھیان رکھئے گا کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ یہ سٹوری نہیں ہوتی ہے اور اس سمجھ ہوا کیا ہے مارچ کے بعد سے بازار میں 28 لاکھ نئے اکاؤنٹ کھلے ہیں 28 لاکھ نئے ڈیمیٹ اکاؤنٹ کھلے ہیں اور یہ جو 28 لاکھ نئے ڈیمیٹ اکاؤنٹ اس مارچ کی بیانت گراوٹ کے بعد کھلے ہیں ان میں بہت سارے لوگ میرا خیال ہے بہت سے لوگ سمجھدار ہو سکتے ہیں میں ان میں سے کسی کی سمجھداری پر شنکہ نہیں کر رہا ہوں لیکن بہت سمجھدار آدمی بھی جب اس بازار میں آتا ہے اور اگر اس کو اس بازار کے قائدوں کا گیان نہیں ہے قائدوں کی جانکاری نہیں ہے تو آگ سے کھیلنے کا کھیل جن کو آگ سے کھیلنا آتا ہے انہیں دیکھ کے بڑا من کرتا ہے ایسی آرے بھائی یہ آگ نچا رہے ہیں آگ کھا رہے ہیں آگ اگل رہے ہیں یہ کھیل ہم بھی کریں تو کتنا اچھا رہے گا اسی طرح اس مارکٹ میں ابھی بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو ڈوم سیرز ہیں جو لوگ آپ کو گھبرانے کی صلاح دے رہے ہیں جو ڈرنے کی صلاح دے رہے ہیں دیکھو مارچ میں تم نے اگر تیز تاریخ کو چوبیس تاریخ کو پیسہ لگایا ہوتا تو کتنی بھیانک کمائی ہو گئی ہوتی اور یہ والا شیئر دیکھو چالیس گناہ ہو گیا ہے یہ شیئر دیکھو بارہ گناہ ہو گیا ہے یہ پندرہ گناہ ہو گیا ہے اس طرح کی پچاسوں کہانیاں اس وقت بازار میں گھوم رہی ہوتی ہیں سیونگز بینک میں آپ کو بہت کم انٹریس مل رہا ہے فکس ڈی بوجٹ پہ بھی نہیں مل رہا ہے بہت سے لوگوں کی نوکریوں گئی ہیں کیا کریں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے پی ایف کا پیسہ ملا ہے کچھ کمپنسیشن ملا ہے اس پیسے کو کہاں رکھیں لوگ کریں ارے یار بینک میں رکھو گے برباد ہو جاؤ گے انفلیشن بھی کور نہیں ہوگا کہاں چکر میں پڑے ہو دیکھو میں شیئر بازار میں بتاتا ہوں ایک اچھے شیئر میں پیسہ لگا دو تو شیئر کا جو حال ہے اس میں میں آپ کو پھر ایک بات ساتھ میں یہ احتیاط دینا ضروری ہے بتانا ضروری ہے جتانا ضروری ہے کہ سٹاک مارکٹ میں لمبے اور میں آپ کی اچھی کمائی ہوتی ہے ہو سکتی ہے لیکن اس کے لئے کچھ نیم قائدیں ہیں جن کا آپ کو پلن کرنا ہوگا خاص طور پر جو سب سے پہلا نیم سب سے پہلا قائدہ اگر آپ نئے ہیں تو آپ کو بتا دوں کسی ایسی کمپنی کے شیئر میں پیسہ مت ڈالیے جس کمپنی کے بارے میں آپ کو خود جان کری نہ ہو خود جان کری کا مطلب یا تو آپ جانتے ہوں کہ بھئی یہ کمپنی کون چلاتا ہے اس کے مالک کون ہے یہ کیا کاروبار کرتی ہے اس کاروبار میں کیوں اچانک بہت بڑا فائدہ ہونے جا رہا ہے یا ہوا ہے آپ کو معلوم ہو کہ بھئی یہ کمپنی ہے اس کو ایک ایسا لائسنس مل گیا ہے جو اس دیش میں اور کسی کے پاس نہیں ہے کم سے کم اس سٹیٹ میں اور کسی کے پاس نہیں ہے اب یہ آگے بہت کمائے گی یہ پکی جان کری اگر آپ کے پاس ہے تب تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ یہ سب نہیں جانتے ہیں تو آپ کے لئے سب سے سرکشت راستہ ہے کہ آپ ان کمپنیوں کے بارے میں سوچیں جن کمپنیوں کے بارے میں آپ بنا کسی انٹرنل انفورمیشن کے جانتاری رکھتے ہیں یعنی جس کے مالک سے آپ کی پہچان نہیں ہے لیکن آپ اس کمپنی کو بھی جانتے ہیں اس کمپنی کے مالک کا نام بھی جانتے ہیں وہ کمپنی کیا بناتی یہ بھی جانتے ہیں اور وہ کمپنی کتنے سال سے بازار میں یہ بھی جانتے ہیں اور اس کمپنی کے کچھ پروڈکٹ شاید آپ استعمال بھی کرتے ہیں یہ کمپنیاں عام طور پر سینسیکس میں یا نفٹی میں شامل ہوں گی ان پچاس کمپنیوں میں یا انتیس کمپنیوں میں ان کمپنیوں کے نام شامل ہوں گے ایسے نام جنہیں آپ دسیوں سال سے جانتے ہیں جن کے بارے میں بینا کہیں پڑھے آپ یہ سرکشت نویش ہیں یہ بلکل سیف ہیں ان میں ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ گھر نہیں سکتا ہے لیکن اس کا پرموٹر آپ کا پیسہ لے کے بھاگ نہیں جائے گا کوئی آپریٹر آپ کو اس میں پھنسا کے بھاگ نہیں جائے گا یہ چنتہ نہیں رہے گی اگر آپ ان بڑی کمپنیوں میں ٹاپ کمپنیاں بلو چپ بلو ایسٹ آف دہ بلو چپ کہتے ہیں ان میں پیسہ لگائیں پتہ کریں اور اپنی سلاح لیں سب سے اچھی ضروری بات یہ ہے کہ ایک اچھا انویسمنٹ ایڈوائزر رکھیں اس سے سلاح لیں اس کو فیس چکائیں اس کے لیے تب آپ سرکشت نویش کر سکتے ہیں یہ جو وقت ہے یہ بہت خطرناک وقت ہے کبھی بھی بازار گر سکتا ہے کبھی بھی بازار اوپر جا سکتا ہے اس میں کوئی شیئر آج جو تیجی سے باتا وہ دکھ رہا ہے جسے آپ کو دکھائیں گے لوگ کہ بھئی یہاں بہت فائدہ ہوا بڑا بھاری فائدہ ہونے جا رہا ہے اس میں اب لگائی ہے اور خاص طور پر اس وقت چنتہ کی بات اس لیے ہو رہی کہ اس وقت جو سمال کیاپ انڈیکس ہے بومبی سٹاک ایکشینج کا وہ ستر پرسنٹ بڑھا ہے ستر پرسنٹ کب سے ہے مارچ میں ہوئی اس بہانک گراؤٹ کے بعد سے لگ بگ ستر پرسنٹ بڑھ گیا ہے اور اگر پورے سال کا حساب لگا یعنی اس مارچ کو بھول جائیں ایک سال پہلے کہاں تھا وہاں سے دیکھیں تو وہاں سے بھی وہ لگ بگ دس پرسنٹ اوپر ہے نو دس پرسنٹ اوپر ہے پچھلے سال ایک سال کے رن میں جبکہ جن کا نام میں لے رہا ہوں جن کمپنیوں کو آپ جانتے ہیں جن کمپنیوں کے کاروبار آپ کو پتا ہے جن کمپنیوں کی ساکھ ہے بازار میں ان کا جو انڈیکس ہے سینسیکس سینسیکس وہاں نیچے سے پچاس پرسنٹ کے لگ بگ بڑھا ہے وہاں ایک جنوری کو کھلا تھا وہاں سے کچھ نیچے ہی ہے ابھی وہاں نہیں پہنچا رہا تو اچھی کمپنیاں جب سلو ہو جائیں اور چھوٹی کمپنیاں بہت تیزی سے چلنے لگیں تو مارکٹ کی وزڈم کہتی ہے پرانا بزرگوں کا دیا ہوا گیان ہے کہ یہ خطرے کا سنکیت ہے اور خطرے کا سنکیت یہ بھی ہوتا ہے جب نئے انویسٹر بہت بڑی سنکھیاں میں بازار میں آ گئے ہیں تو اس وقت دو تیزی کی صلاح ہیں جن لوگوں کے پاس پرانے شیئر رکھے ہوئے ہیں جن کو فائدہ ہو رہا ہے ان کے لیے صلاح دے رہے ہیں زیادہ تر بدوان بھی دے رہے ہیں کہ آپ اپنا پروفیٹ بک کرنا شروع کریں اور میرے جیسے لوگوں کا تو جیسے میں نے بتایا ہوا ہے کہ میں اپنا لگ بگ سارا پورفیولیو بیچ چکا ہوں اور میں شانتی سے بیٹھ کر انتظار کر رہا ہوں اگر بازار بہت گراتے جی سے تو میں کچھ پیسہ اس میں لگاؤں گا اور اگر بازار نہیں گرہ بازار یہاں سے بڑھتا ہی رہا ہوں اور مناتہ میں یہ ہوں کہ نہ گرے حالانکہ مجھے ڈر لگ رہا ہے میں آپ کو بھی بار بار بتاتا ہوں چیتاتا ہوں کہ گر سکتا ہے بھاری گراؤٹ کی اشنکہ ہے اس لیے میں نے اس کو کیش کیا ہے سارا پیسہ بینک میں پانچ پرسنٹ ساڑھے پانچ پرسنٹ بھی ملے گا اس میں مجھے سنتوز ہے یہاں سے آدھا ہو جائے گا اس سے اچھا رہے گا اور تھوڑا 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 کر کے کچھ سائی پی کر رہا ہوں کچھ شیئرز میں کچھ میوچول فنڈز میں ان میں سائی پی لگا رہا ہوں جب بازار اگر بڑھتا ہی رہے گا تو بھی فائدے میں رہوں گا اگر بازار گرے گا تو نیچے کے بہت پر سائی پی میں زیادہ یونٹ آئیں گی زیادہ شیئر آئیں گے تب بھی فائدے میں رہوں گا یہی سلام ہے دوسروں کو بھی دیتا بازار میں پچھلے سمیے میں یعنی مارچ کی اس گراوٹ کے بعد سے اب تک سات سو ستر ارب ڈالر روپیہ آ چکا ہے سات سو ستر ارب ڈالر یہ جو بازار آپ کو بہت تیج دکھ رہا ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھارت بھر میں سمسیہ آئے آج بھی تمتری نے کہا کہ ایکٹ آف گارڈ ہے یعنی دیوی اپدہ ہے جس کی وجہ سے ہماری ایکانومی کنٹریکٹ ہونے جا رہی ہے ایکانومی سکوڑ رہی ہے دھندہ کاروبار بند ہے لوگوں کے روجگار جا رہے ہیں ہزاروں کی سنکھیہ میں لوگ نکالے جا رہے ہیں اور اس کے باوجود اگر بازار بڑھ رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ایک میں نے بتائی لوگوں کے پاس جن کے پاس پیسہ ہے وہ کہاں لگائیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کوئی بھی سلاہ دے دے رہا ہے کہ دیکھو بازار تیزی سے چل رہا ہے یہ اچھی جگہ ہے تو لوگ یہاں آ رہے ہیں اس امید میں کہ یہاں ہمیں جو گمارہ پیسہ اور جگہ خراب ہو سکتا ہے ڈوب سکتا ہے یہاں ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے اس لئے لگا رہے ہیں لگانے میں کوئی حرجہ نہیں ہے لیکن اپنا سارا پیسہ اپنا وہ پیسہ جس کی آپ کو آنے والے چھ مینے میں سال بر میں دو سال میں ضرورت پڑھنے والی ہے وہ میری صلاح ہے کہ آپ اس بازار میں ایک ساتھ جھونکنے کی گلتی نہ کریں لگانا شروع کریے تھوڑا تھوڑا لگائیے تھوڑا 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 لگاتے رہیے نیچے گرے گا تو زیادہ لگا دیجئے گا اوپر چلے گا تو دیری دیری تھوڑا تھوڑا ہی لگاتے رہیے گا فائدہ تھوڑا تھوڑا ہوتا رہے گا لیکن ایک ساتھ جھونکنے کی گلتی مت کیجئے گا کہیں اچانک بازار گرہ اور یہاں سے آدھا ہو گیا اور یہی میٹر ہے کیا آپ اس بات کے لئے تیار ہیں کہ بازار کسی بھی دن گر کے آدھا ہو جائے تو آپ کے چہرے پر شکن نہیں پڑے گی آپ کے ماتھے پر شکن نہیں پڑے گی اور آپ کا بلڈ پریشر نہیں بڑھے گا آپ کے دل کی دھڑکن نہیں پڑے گی اگر آپ اس کے لئے تیار ہیں تو شیئر بازار آپ کے لئے اچھی جگہ ہے آپ یہاں پیسہ لگا کے شانتی سے سو سکتے ہیں وارن بفے کا کہنا ہے کہ آپ اس بات کے لئے آپ کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے کہ آج آپ نے پیسہ لگایا ہے کل بازار بند ہو جائے گا اور دس سال نہیں کھلے گا اگر اگلے دس سال آپ کو فکر نہیں کرنی ہے تو پھر آپ آج لگائیں کل لگائیں کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن اگر آپ کو بیچ میں بھی فکر ہو سکتی ہے تو پھر میری سلا یہ ہے کہ آپ چنتہ کریے تھوڑی سی یہ ضرور ہے کہ بہت سارے لوگ بازار میں آئیں یہ اچھی بات ہے لیکن زیادہ تر لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ خطرے کا سمیں ہے اور یہ پرانے پرانی جو وزڈم ہے جس کو کہتے ہیں دیانت داری کہتے ہیں تجربہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایسا وقت جب چھوٹے چھوٹے شیئر تیزی سے چلنے لگیں جب بازار میں بہت سارے نئے لوگ آ جائیں یہ خطرے کا پہلا سنکیت ہوتا ہے اور اسی سمیں ابھی جب میرے جیسے لوگ کچھ بچے ہوئے ہیں ابھی اور بھی کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے آپ سے کہ نہیں نہیں ابھی سعودان رہو جس دن میں بھی کہنے لگوں اور یہ میں ساپ بتا دے رہا ہوں جس دن میں بھی کہنے لگوں ارے بھائی بڑی گلتی ہو گئی میں نے آپ لوگوں کو بے وجہی ڈرا دیا اور بازار تو لگتا ہے کہ وہ اوپر ہی اوپر جاتا رہے گا وہ دن ultimate خطرے کا دن ہوگا اس دن پوری طرح سب کچھ بیج دیجئے گا جس دن ایک بھی یہ کہنے والا نہ ملے کہ اب بازار نیچے نہیں جائے گا وہ دن سمجھ لیجئے وہ پرلے کا سنکیت ہے بازار میں اس کے لیے دیار رہیے گا تب آپ اس بازار میں پیسہ لگائیے ہیں لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مارکٹ میں پیسہ مت لگائیے ہیں آگ سے کھیلنا سیکھ لیجئے اور اس کے بعد آگ سے کھیلئے بینہ سیکھے آگ سے کھیلیں گے تو ہاتھ جلے گا اور اگر آپ ہاتھ جلانے کے لیے تیار ہیں اس کے بعد مرم لگا کے بیٹھے رہ سکتے ہیں اور اس کے بعد ریکوور کریں گے تب دیکھیں گے تو اوپر آپ پھر تو یہ آپ کا اپنا چوائز ہے اس میں میرا یا کسی اور کا کیا جاتا ہے آج اتنا ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں دنیوات نمسکار موسیقی